الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی کریم ونہم على ذلك الامن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بز میں کونوں مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کو رحمت سے اس کی سجایا گیا میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو میرے اکابر کا سٹیج ہے علماء جلوہ گھر ہیں اس سٹیج پر مجھنا چیز اور طالب علم کا بولنا کسی امتحان سے کم نہیں ہے ہمارے سرپرست اور مجلس احرار اسلام کے اس وقت کے سربراہ حضرت سید کفیل شاہ صاحب بخاری ایسے کسی کے باپ نہیں ہیں باپ نہیں ہیں تو کیا ہیں فرمایا ولاکر رسول اللہ وہ تمہارے والد نہیں ہیں بلکہ والد سے بڑھ کے تمہارے نبی ہیں یہاں پہ قرآن نے دو رستوں کا دعروف کروایا نمبر ایک ایک رشتہ ابوت کہے ایک رشتہ نبوت کہے فرمایا دنیا کے اندر ایسا وقت آئے گا آپ کو ابوت کے لیے نبوت کے جب ماننے میں امتحان آئے گا اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا آپ کو ابوت کو بچانے کے لیے امتحان میں ڈالا جائے گا اور کبھی نبوت کو بچانے کے لیے امتحان میں ڈالا جائے گا رشتہ والد کا بھی بڑا عظیم ہے رشتہ نبی کا بھی بڑا عظیم ہے ایک مسلمان نے ابوت کے رشتے کو بھی بچانا ہے نبوت کے رشتے کو بھی بچانا ہے فرمایا کہ اے میرے نبی ہم نے اپنے نبوت کے رشتے کو بھی باقی رکھنا ہے اس لیے کہ قرآن کہتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے پھر اپنی دلیلیں مت گھڑو پھر اپنی زبان درازیاں مت کرو اپنے جذبات کو پیغمبر کے حوالے کر دو اور والد کے رشتے کو بھی بچانا ہے یہ بھی حکم قرآن کہے والد کے سامنے کوئی بات اونچی آواز سے نہیں کرنی مشعل راہ کون ہے راستہ کون ہے پتہ کہاں سے چلے گا سرات مستقیم پہ کون ہے جب میں دلائل کی دنیا میں نظر دڑاتا ہوں جہاں آقا کی ختم نبوت کا دفاع کرنے والے حضرت سجدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے آقا کی ختم نبوت کے دفاع میں سب سے پہلے میدان میں اترتے نظر آتے ہیں وہیں مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے آپ کی سیرت سے یہ اقدابی حل ہوتا نظر آتا ہے حضرت مولا بدر عالم میرٹھی لکھتے ہیں فرمایا کہ میرے نبی کا جمال میرے رب نے ابو بکر کو دیا ہے میرے نبی کا جلال عمر فاروق کو دیا ہے جلال جمال کا معنی یہ ہے برداش کر جانا سہ جانا قبول کر جانا جھک جانا دل میں سہ لینا فرمایا کہ ابو بکر منبائے جمال ہے آقا انامدار کے صحابہ میں سے نرم دل ہے لیکن جب باری میرے پیغمبر کی عزت کی آئی آقا کی نبوت کی آئی پھر ابو بکر نے امت کو پیغان دیا اس وقت میں آ کے تم نے ابو بکر کے رشتے کو نہیں بچانا بلکہ تم نے نبوت کے رشتے پہ پیرے تاری دینی ہے ابو بکر صدیق کے والد سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے والد نے آپ کے سامنے آقا کے بارے میں نازیبہ جملہ کہا ابو بکر جس کے دل میں نبی کا جمال ہے سہ جانا ہے پرداش کر جانا ہے آج جب میرے پیغمبر کے بارے میں ایک جملہ والد کی زبان سے سنا تھپڑ مار دیا میرے پیغمبر کی مجلس میں آئے پرمایا اے میرے آقا ہر چیز قبول ہے لیکن اپنے والد کی وہ بات جو آپ کے خلاف ہو نہ آج قبول ہے نہ کل قبول ہے وہی ابو بکر صدیق جب میدان میں اترے مسلمہ کذاب کو نہ کوچنے چبا کے امت کو پیغام دے گے ہر حالت میں ہر وقت میں ہر جگہ پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے آج لوگ کہتے ہیں مولوی مسئلہ ختم نبوت کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے مولوی ختم نبوت پہ سیاست کرتا ہے مولوی ختم نبوت کی بات آئے میدان میں آتا ہے اس کی تنخاروں کی گئی میدان میں نہیں آیا مسائل لائے گئے میدان میں نہیں آیا ختم نبوت کی بات آئی اس نے روڈ بند کر دیئے میں نے کہا مولی صاحب اپنی زبانوں کو بند رکھو مجھے یہ درس ختم نبوت پہ کٹ جانے کا کسی مولوی سے نہیں کسی محدث سے نہیں کسی مفکر سے نہیں کسی علامہ سے نہیں کسی بکاؤ مولوی سے نہیں میرے آقا کی ذات سے ملتا ہے آج فتح مکہ کا دن ہے حضرت علی نے تلوار نیام سے نکالی فرمایا آج بدلے کا دن ہے آج تکرا جانے کا دن ہے میرے نبی نے کا نئی نئی آج محبت کا دن ہے آج معاف کر دینے کا دن ہے پیغمبر کو پیغام ملا حضرت اندہ آئی ہے آپ نے فرمایا معافی ہے پیغام ملا ابو صفیان آئے ہیں آپ نے فرمایا معافی ہے پیغام ملا کعبہ کے غلاف میں لپٹ کے آپ کی ختم نبوت کا منکر معافی مانگ رہا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا دنیا کے ہر شخص کے لیے معافی ہے ہر شخص کے لیے رحمت کا دن ہے لیکن یاد رکھو میری ختم نبوت کے دشمن کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اسے کعبہ کے غلاف میں قتل کر دو آقا نے درستیا ہے ختم نبوت کا منکر اگر کعبہ کے غلاف میں بھی لپٹ کر آئے تو مسلمانوں کمپرومائز کرنے کی کوئی ضروری ہے نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت محمد ہمارے محمد ہمارے فرما گئے یہاں دی فرما گئے یہاں دی اکابرین مجلس آرار اسلام نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر بیٹھ جائیں حضرت تشریف لے آئے ہیں ایک بات اور کر کے اپنی بات کو اور سمیٹھتا ہوں آقا نامدار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے فردہ فرما کر گئے آپ کے جانے کے بعد عقیدہ ختم نبوت پہ سب سے پہلے میدان میں آنے والے حضرات صحابہ اکرام میں سے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں اگر آپ ہندوستان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں برے صغیر پاکوہن کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں مرزا غلام آمد قادیانی رے جس وقت جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا بڑے لوگ میدان میں آئے لیکن میرے دوستو یاد رکھو سب سے پہلے جس نے قادیان میں جا کے مرزا غلام آمد قادیانی کی ذریعت کو للکارہ اور ٹکرا جانے کا سبق دیا دنیا اسے اتاؤ اللہ شاہ بخاری کہتی ہے دور نہ جاؤ حضرت شاہ جی سب سے پہلے قادیان کے میدان میں اترے اور مرزا غلام آمد قادیانی کے بیٹے کو بکار کے کہتے ہیں للکار کے کہتے ہیں تو بھی میدان میں آجا میں بھی میدان میں آجاتا ہوں مناظرہ یہ بات میں کریں گے کہ تیرا والد سچا نبی تھا یا نہیں تھا باقی مناظرے بات میں ہوں گے فرمایا کہ تُو انگریز کی خود ساختہ حکومت کا کارندہ بن کے آئے گا میں اپنے نانا کے دین کا علم لہراتا ہوا آؤں گا تُو اپنے والد کی طرح کچھ دیکھا کے آنا میں اپنے نانا کی طرح ستو کھا کے آؤں گا تُو انگریز کا غلام بن کے آنا میں ابنِ حیدرِ کررار بن کے آؤں گا فرمایا میدان سجے گا مناظرہ ہوگا اس بات پہ نہیں کہ سچا کون ہے فرمایا مناظرہ اس بات پہ ہوگا تُو اپنے باپ کو ایک نبی تو دور کی بات ایک انسان تو دور کی بات سعیل اقل انسان ثابت کر دے فرمایا کہ اتا اللہ شاہ بخاری ہندوستان کے میدان میں اترے گلی کوچوں میں گئے آقا کی ختمِ نبوت کا نعرہ لگایا آج کے خطیبوں کو کہنا چاہوں گا تالے بلا مو میرے اقابر بیٹھے ہیں آج بات بات پہ اپنی زبان کو ایک طرف سے دوسری طرف لے جانے والوں شاہ جی کو رب نے خطابت دی تھی ایسی خطابت علامہ اقبال کہا کرتے تھے شاہ جی اسلام کی چلتی پھرتی تلوار ہے علامہ انور شاہ کشمیری فرمایا کرتے تھے اتا اللہ شاہ بخاری کی ایک تقریر ہماری ایک تصنیف پہ بھاری ہے میرے عزیز دوستو اتا اللہ شاہ بخاری کی پوری خطابت دو چیزوں میں بند ہے فرمایا اتا اللہ شاہ بخاری نے ساری زندگی خطابت کے بیدان میں دو مازوں پہ کام کیا نمبر ایک انگریز کے خلاف برسرے پیکار رہے نمبر دو عقیدہِ ختمِ نبوت پہ پیرا دیا اس عقیدے کے لیے گیارہ سال جیل کاٹی مشکلات پرداش کی کوٹھی اور کار نہیں بنائی بلکہ ان علاقوں میں جہاں آرام پسند خطابہ جانا نہیں چاہتے تھے حضرت شاہ جی مشکتیں اٹھا کے تکلیفیں پرداش کر کے ہر علاقے میں گئے گلی کوچے میں گئے مشکلات پرداش کی مظالم سہے اور میرے پیغمبر کی ختمِ نبوت کا پیغام گلی کوچے میں پہنچا کے امت کو پیغام دیا ہم نے ہر دور میں تقدیسِ رسالت کے لیے وقت کی تیزواؤں سے بغاوت کی ہے چھوڑ کر سلسلہ رسمِ سیاست کا بسو فقط ایک نامِ محمد سے محبت کی ہے محبت کی ہے